موسیقی آپ سب بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں بہت شکریہ آپ سب لوگوں کی دعاوں کا ہم سب کو اپنی دعاوں میں عاد رکھئے گا میں تمہید بلکل باندھے بغیر آج کے سوال پر آتا ہوں جناب قبلہ مفتی صلی اللہ علیہ وسلم جی صاحب ہمارے ساتھ ہیں حضور السلام علیکم مزاد بخیر الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں خیلیت سے اللہ کا بہت کرنا اللہ کا بہت احسان سوال یہ ہے پوچھ رہی ہیں آپ پوچھ رہے ہیں کہ معصوم بچے اپنی حفاظت نہیں کر پاتے نہ وہ جسمانی طور پر حفاظت کا شعور رکھتے ہیں نہ ہی مختلف قابل زرر بلاؤں سے بچنے کے لئے کچھ پڑ سکتے ہیں تو میں اپنے بچوں کی حفاظت کے لئے کیا کروں خاص طور پر مختلف قسم کے شر اور بلاؤں سے حفاظت کے لئے کیا پڑوں اس میں قبلہ یہ بھی شامل کر دیجئے کہ وہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی مہتہ جادو ہو گیا جی ٹونا ہو گیا اس نے کر دیا میرے بچے پہ کر دیا یہ سب شامل کر کے جامع جواب دے دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم عسیل بھئی یہ تو ہر گھر کا مسئلہ ہے کہ جادو ہو گیا نظر بد ہو گئی بد اثرات ہو گئے شیعتین جوہے وہ نہیں چھوڑ رہے تنگ کر رہے ہیں پریشان کر رہے ہیں یعنی شیعاتین جنات مراد ہے تو یہ ہر گھر کا مسئلہ ہمیں لگتا ہے اور میرے پاس تو یقین کریں کہ جو میسیجز آتے ہیں تو 90% اگر وظائف کی ہوتے تو یہی ہوتے ہیں جادو کالا جادو پندش اثرات جنات شیعاتین تو ان سب کے لیے ایک زبردست مجرب یعنی جو احادیث کریمہ سے بھی ثابت ہے اور قرآن کی دو صورتیں ہیں اچھا یہ نازل ہی اسی وجہ سے ہوئی ہیں اچھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے آپ کو لوگوں سے بچا رکھا ہے اسی لئے کوئی آپ کو شہید نہیں کر سکا حالانکہ ہر ایک نے کوشش کی تو لیکن اب تعلیم امت کے لئے وصیم بھائی آپ دیکھیں کتنا حسین امتزاج ہے تعلیم امت کے لئے کہ آج اگر ہم میں سے کسی پر جادو ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں ہمارے پاس شریعت متارک کی کیا رہنمائی ہوتی تو اس کے لئے یہ دو صورتیں نازل ہوئیں حضور نبی کریم علیہ السلام پر ایک یہودی تھا لبید بن آسم اور اس کی بیٹیاں تھیں یہ جادو ٹونے میں بڑے مشہور تھے تو انہوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام پر جادو کیا تو آقا علیہ السلام کے آزائے مبارکہ پر اس کا کچھ اثر ہوا یعنی بیماری کو شرف عطا فرمایا میں کہوں گا بیماری کو شرف عطا فرمایا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور اللہ تعالی کی طرف سے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبید بن آسم اور اس کی بیٹیوں نے آپ پر جادو کیا ہے فنا فنا کوئے کی تہ میں جادو کا سامان رکھا ہوا ہے تو آپ اس سے نکلوائیے کسی کو بھیجوائیے جگہ بتائی مولا علیہ المرتضی رضی اللہ تعالی کو میرے نبی علیہ السلام نے بھیجا کہ جاؤ لے کر آؤ اس کوئے کی تہ میں عجیب و غریب چیزیں کہ جس میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے موئے مبارکہ ملے آقا علیہ السلام جس کنگ مبارکہ سے جو ہے وہ کنگی فرماتے تھے اس کے کچھ دندانے ملے ایک دورہ ملا جس پر گیارہ گرے لگی ہوئی تھی ایک پتلہ ملا جس پر گیارہ سوئیاں چوبی ہوئی تھی تو اس کے بعد وہ سامان لے کر آقا علیہ السلام کے پاس لائے یہ دو صورتیں نازل ہوئیں اور حکم ہوا کہ اسے آپ پڑھے ہیں اچھا حیرت کی بات ہے کہ یہ دونوں صورتوں میں گیارہ آیت کریمہ ہیں ملا کے جی ہاں صورہ فلق میں پانچ ہے صورہ ناس میں چھے ہیں ایک ایک آیت کریمہ پڑھتے رہے اور وہ ایک ایک گرہ کھلتی رہی سوئی ہٹتی رہی یہاں تک کہ یہ گیارہ آیات کریمہ مکمل کی اور وہ ساری چیزیں خود بخود ہٹ گئیں اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے فیل فرمایا کہ اب بالکل معاملہ صحیح ہو گیا ہے تو واقعی آپ پر جادو کیا گیا تھا تو اب آپ دیکھیں کہ دو صورتیں اس کے متعلق یہ ہے کہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام جب اپنے بستر مبارکہ پر تشریف لے جاتے تو سورہ اخلاص سورہ فلق اور سورہ ناس یہ تینوں آیاتیں تین تین مرتبہ پڑھتے تینوں آیات کریمہ سورہ کریمہ تین تین مرتبہ پڑھتے اور اپنے اوپر یعنی یوں سمجھ دیں کہ ہاتھوں پر دم فرما کر اور جہاں جہاں تک ہاتھ جاتا آپ اسے مل لیا کرتے مس فرمایا کرتے یہ آقا علیہ السلام کا طریقہ اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے کہ گھر میں کوئی بھی بیمار ہوتا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معوزتین معوزتین کہتے ہیں دو پناہ لینے کی چیزیں تو معوزتین سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے دم فرماتے فرمایا کہ وہ فرماتی ہے کہ وہ بیمار شفایاب ہو جاتا تو یہ دو صورتیں ہیں اب میں اس کا ترجمہ بھی پیش کر دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان انتہائی رحم فرمانے والا ہے قل آپ فرمائیے اعوذ برب الفلق میں پناہ لیتا ہوں صبح کی تخلیق کرنے والے کے رب سے جب رات ہوتی ہے تو صبح کا انتظار ہوتا ہے جو جادو ٹونے میں ہو یا بیمار ہو اسے صحیح ہونے کا انتظار ہوتا ہے تو فرمایا کہ جو رب رات کو ہٹا کر صبح کرنے پر قادر ہے اس رب کے لیے یہ بہت آسان ہے کہ تیری ساری بیماریاں دور فرما دے تیرا جادو بد اثرات دور فرما دے اور تجھے بالکل ٹھیک کر دے من شرد ما خلق میں تمام مخلوقات شیعتین سے جو ہے وہ ان کے شر سے پناہ چاہتا ہوں وہ من شرد غاسقن اذا وقب اندھیرے ڈالنے والے کے شر سے کی جب ڈوب جائے اس کا مطلب کیا ہے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ چاند کو دیکھا تو فرمایا کہ اے آئیشہ اس کے شر سے پناہ مانگ اصل میں مہینے کے آخر میں جب یہ چھپ جاتا ہے ڈوب جاتا ہے تو یہ جو جادو ٹونا کرنے والے لوگ تھے اس وقت بھی اور آج بھی اس وقت یہ بیمار کرنے کا عمل کرتے تھے تو فرمایا کہ ان کے شر سے میں پناہ چاہتا ہوں وَمِن شَرٍ نَفَّا ثَاتِ فِي الْعُقَدِ اور گراہ یعنی گراہ میں جو پھوکنے والیاں ہیں لبید بن آسم کی جو بیٹیاں پھوک رہی تھیں ان کے شر سے پناہ چاہتا ہوں جو بھی حسد کرنے والے ہیں ان کے شر سے پناہ چاہتا ہوں اب آج بھی آپ فرمایئے میں پناہ چاہتا ہوں سارے لوگوں سے سارے لوگوں کی رب سے ملک الناس تمام لوگوں کا بادشاہ ہے الہ الناس سارے لوگوں کا الہ ہے سب کا رب ہے مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ فرمایا کہ میں پناہ چاہتا ہوں وَسْوَسَا ڈالنے والے شیطان کے شر سے جب وہ وَسْوَسَا ڈالے الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ جو لوگوں کی دلوں میں وَسْوَسَا ڈالتے ہیں وہ فرمایا کہ مِنَ الْجِنَّتِ وَنَّاسِ چاہے وہ جنات میں سے ہوں لوگوں میں سے ہوں یہ پوری بات جامعہ اور مانعہ ہو گئی تو آپ کو ایک کام کرنا ہے جو بھی جادو ٹونے میں ہیں بدأثرات شیاطین یعنی جو بھی معاملہ ہے بیمار ہیں گیارہ مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اس کو پڑھیں گیارہ مرتبہ دونوں صورتوں کو یعنی گیارہ گیارہ مرتبہ گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر تین بات دروشری پڑھ کے جو بیمار ہو بدأثرات جنات شیاطین جو بھی ہوں گھر کا معاملہ ہو گاڑی کسی چیز کا معاملہ ہو تصور ملاکت دم کریں انسان ہو بچے ہوں گھر والے ہوں ان پر دم کریں اور پانی پر دم کر کے وہ پانی پلائیں اور گھر کے چاروں کنوں پر چھڑکیں گیارہ روز تک کر لیں کیسی ہی بدأثرات شیاطین جنات کیوں نہ ہوں انشاءاللہ جڑ سے یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں سبحان اللہ انشاءاللہ اور دوسرا یہ کہ حفیظو اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام حفاظت کرنے والا ہم گاڑ رکھتے ہیں ہماری حفاظت کریں وہ سو بھی جاتے ہیں وہ تو کبھی نہیں سوتا اسے نہ اونگ آتی نہ نیند آتی ہے ہم اس کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں یا حفیظو اے حفاظت کرنے والے تو پورے جہاں کی حفاظت فرما رہے ہیں ہماری بھی حفاظت فرما تو یا حفیظو کسرس سے پڑھیں سبحان اللہ جزاکلہ بہت نوازش بہت شکریہ جناب قبلہ مفتی سویل امدیدی صاحب یہ نظر بس سے متعلق کچھ اور بھی سوالات آئے ہیں کوشش کریں گے کہ ایک کا سوال وہ علماء کے سیگمنٹ میں شامل کرنے داکہ اس پہ گفتگو بلکل مکمل ہو جائے انشاءاللہ ایک بریک کے بعد ہمارا ناتیا مقابلوں کا سیگمنٹ انشاءاللہ